بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس فلوگ میں میں آپ کے ساتھ سمپل اینڈ ایزی چکن بونلیس کراہی کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا ہے مت بھولیے گا یہاں میں نے 500 گرم بونلیس چکن لیا ہے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے سب سے پہلے اس پہ ہم سالٹ ایٹ کریں گے آدھی چمچ ہم نے زیرے کیلئے اور آدھی چمچ ہم نے لیا ہے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر سے اس کا کلور بہت ہی اچھا آئے گا ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے اس میں ملا لینا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم پکائیں گے تاکہ اس کا تمام پانی خوشک ہو جائے چار ٹیماتر لیا ہے میں نے ساتھ کچھ گرین چلیز ان کو ہم بادی گرائنگ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کو باری کاٹ بھی سکتے ہیں چکن اب تقریباً فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر گارلک ایٹ کروں گی میرے پاس فروزن گارلک ہے اگر آپ چاہیں تو فریش بھی ایٹ کر سکتے ہیں گارلک کی کچھی سمیل اب جا چکی ہے تو اس کے اندر باقی مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے دردری پیسی ہوئی لال مرچ ایٹ کیے لال مرچ کا پاوڈر ایٹ کریں گے پسا ہوا دھنیا ایٹ کریں گے اور آدھی چمچ میں نے سموک پیپریکا کی ایٹ کیے ان سب مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے اس میں ملا لیں گے ہیٹ میں نے ابھی بھی میڈیوم ٹو ہائی رکھی ہے اب اس کے اندر میں ٹیمارٹر اور گرین چلی کا پیسٹ ایٹ کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے گریوی اب بلکل ریڈی ہے اس کے اوپر ایک بڑے سائز کا پیاس میں نے باری کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی کٹا ہوا سبس دھنیا بھی ایٹ کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس کا بھی ایٹ کیا ہے ہیٹ کو میں نے اب میڈیوم پہ ٹرن کر دیا ہے اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ تک کور کر کے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو یہ دیکھیں چکن جو ہے اب بلکل تیار ہے اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے ہیٹ کو میں نے اب بلکل لو کر دیا ہے اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر کے پکائیں گے چکن جو ہے اب سرونگ کے لیے بلکل تیار ہے سمپل اور ایزی ٹو فالو ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ٹیسٹی چکن بنتا ہے اس طرح اس کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں گے رائس کے ساتھ سوفٹ اور جوسی ٹیکچر ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا جزاک اللہ خیر شکریہ